دھوٹیے کے دار بھگوان مد مہیشور کے کپاڑ بند ہونے کی تیتھی وجہ دشمی پرو پر شیط کالین گدیس تل اونکاریشور مندر کے پنچہ انگڑنا کے انشار گھوشت کر دی گئی ہے بتا دیں گے اس بار آگامی 20 نومبر کو برمو بیلا پر بھگوان مد مہیشور کے کپاڑ وید رچاؤں کے ساتھ شیط کال کے لیے بند کر دیا جائیں گے کپاڑ بند ہونے کے بعد بھگوان مد مہیشور کی چل ویگرہ اتصاو دھام سے شیط کالین گدیس تل اونکاریشور مندر کے لیے روانہ ہوگی پرثم راتری کو گونڈار گاؤں پہنچے گی جہاں بھگوان مد مہیشور کی چل ویگرہ اتصاو ڈولی ویبنی یاترہ پڑاؤں پر راتری پرواز کرتے ہوئے تتھا شرط دھالیوں کو آشروات دیتے ہوئے 23 نومبر کو شیط کالین گدیس تل اونکاریشور مندر میں بیراج مان ہوگی اس کے بعد 24 نومبر سے بھگوان مد مہیشور کی شیط کالین پوجا ویدیوت شروع کی جائے گی رود پریاک سے نیرچ کنداری کی ریپورٹ ناوراتری کا جو ویجیہ دسمی کا بہت دیکھ سارے شک کامنے سب کو آج اونکاریشور مندر پنچ کے دار کا گھر دیگرہ ستان پر پرمپرہ آنسار آج دوتیہ کے دار مد مہیشور جی کا جو کپاڑ بندوں نے کرتی تھی آج تہی ہو گیا ہے 20 نومبر 2024 میں پراتہ کال لگنا آنسار بھگوان دوتیہ کے دار مد مہیشور جی کا کپاڑ بند ہوگا اس کا بعد اسی دن رات کو اسرام گونڈار دوتیہ دن 21 تاریخ کو گونڈار سے پرستان کر کے راکیشوری مہی مندر راکیشوری میں اسرام ہوگا 22 تاریخ کو 18 سے گیریہ اور 23 تاریخ کو گیریہ سے پرستان کر کے اپنا گردیہ ستان پنچ کے دار کا گردیہ ستان سیت کالین پوزا اونکاریشور مندر میں بھگوان دوتیہ کے دار مد مہیشور جی کا ڈولی یہاں پہنچے گا اس دن بہت بڑا میلہ 23 تاریخ کو اونکیمت میں اس دن بھوے میلہ ہوگا یہ لگنان ساتھ بھگوان دوتیہ کے دار مد مہیشور جی کا ڈیس تاریخ کو اپاٹ بند ہوگا ساتھ بھگوان دوتیہ